ناظرین آج سے دو سال پہلے مولانا خلیل صاحب جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ دریاہ چناب میں نیہانے کے لئے گئے تھے مولانا خلیل صاحب کو زیادہ تیرنا نہیں آتا تھا لیکن دریاہ چناب کا آپ لوگوں کو پتا ہے پانی کتنا گہرا ہوتا ہے تو یہ دریاہ چناب میں اپنے دوستوں کے ساتھ نیہا رہا تھا تو اچانک مولانا خلیل صاحب جو ہے دریاہ چناب میں ڈوب گیا دوستوں نے ان کو بچانے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن یہ ڈوب گیا اس کو نہیں بچا سکے ان کے دوست ان کی لاش کو ڈھونڈتے رہے لیکن ان کی لاش نہیں ملی اس کے بعد پانچ دن ریسکیو سرچ اپریشن بھی رہا پانچ دن کے بعد بھی اس مولانا خلیل صاحب کی جو لاش ہے وہ نہیں ملی مولانا خلیل کے دو نوجوان بیٹے تھے وہ بچارے بہت زیادہ پریشان تھے ان کو یہ فکر تھی کہ ہمارے باپ کی لاش نہیں ملی ان دو بیٹوں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ کہا کہ جب تک ہمارے باپ کی لاش نہیں ملتی ہم بالکل چین سے نہیں بیٹھیں گے پورے دو سال لگتار ایک روز بھی خطا نہیں کیا ہر روز دریاہ چناب میں اپنے باپ کی لاش کو ڈھونڈتے رہے لیکن لاش نہیں ملی الحمدللہ دو سال کے بعد کل ان دو نوجوان بیٹوں نے اپنے باپ کی لاش کو دریاہ چناب سے ڈھونڈ لیا یہ اسی ہی مولانا خلیل صاحب کا نماز جنازہ ہے جو دو سال بعد ہو رہا ہے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک مولانا خلیل صاحب کو جنات الفردوس میں آلہ سے آلہ مقام عطا فرمائے اور ان کے کھر والوں کو صبر و جمیل عطا فرمائے آمین آمین سمہ آمین جزاک اللہ